اور اب ہم اس ناٹکی راجنیتی کی بات کریں گے جو چین کے نئے دوست نیپال میں ہو رہی ہے بھارت ویرودی ایجنڈا چلانے والے وہاں کے پردھان منطری کے پی شرما اولی پر کئی گمبیر سوال اٹھ چکے ہیں اولی سے ان کی پارٹی کے بڑے بڑے نیتا استیفہ مانگ رہے ہیں لیکن اپنی کرسی بچانے کے لیے اولی بھی ہر طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں اب سوال یہی ہے کہ اولی استیفہ دیں گے یا فیلحال کسی طرح اپنی کرسی بچا لیں گے لیکن آپ جانتے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو حیرانی بھی ہوگی کہ نیپال شروع سے بھارت کا دوست رہا ہے اور حال ہی میں اچانک ایسا کیا ہوا کہ نیپال نے بھارت سے دشمنی لے لی اور چین سے دوستی کر لی آج جب آپ یہ پوری ریپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اولی کے من میں کیا چل رہا تھا اور کیوں اولی نے بھارت کو چھوڑ کر چین کا ساتھ دیا نیپال میں وہاں کیا سنسد ستر چل رہا تھا لیکن پردھان منطری اولی نے راشپتی کے آدیش سے آج اچانک اپنے دیش کے سنسد ستر کو رد کر دیا اولی نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کے خلاف سنسد میں اوشواس پرستاو نہ آسکے اور انہیں کچھ اترکت سمیں مل جائے اب اس ناٹکی راجنیتی میں دو ہی راستے دیکھتے ہیں یا تو اولی اپنے ورودی گھٹ کے نیتاؤں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیں گے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی ٹوٹ جائے اس کے علاوہ اولی نے دوسرا داؤں بھی کھیلا ہے جس کے تحت وہ ایسا ادھیہ دیش لانے کی تیاری میں ہیں جس میں پارٹی ٹوٹنے پر اولی کو ہی فائدہ ہوگا نیپال کے قانون کے مطابق پارٹی میں ویبھاجن کے لیے اس کے چالیس پرتیشت سانسد اور چالیس پرتیشت کیندری سمجھتی کے سدسیوں کا سمرتھن ضروری ہے لیکن نئے ادھیہ دیش کے مطابق ان دونوں میں سے کسی ایک کے سمرتھن سے بھی پارٹی کا ویبھاجن ہو جائے گا اولی اس کا فائدہ اس طرح سے اٹھا سکتے ہیں کہ اگر پارٹی میں ٹوٹ کے بعد سانسد میں دونوں گھٹوں کے بیچ کوئی سہمتی نہیں بنتی ہے یا کسی گھٹ بندن کو بہومت نہیں ملتا ہے تو وہ سنسد بھنگ کر کے مدہوتی چناو بھی کرا سکتے ہیں یعنی تب تک وہ کرسی پر انٹرم پرائیم منسٹر کے طور پر بنے رہیں گے لیکن کے پی اولی کی چال کامیاب ہو گیا نہیں یہ کہنا ابھی مشکل ہے کیونکہ ان کی پارٹی یعنی نیپال کمیونسٹ پارٹی کا ایک بڑا گھٹ اولی کے خلاف ہو گیا ہے یہ نیتا سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کیپی شرما اولی کو ہر حال میں استیفہ دینا ہوگا کیونکہ وہ سرکار نہیں چلا پا رہے ہیں وہ پوری طرح سے ناکام ثابت ہو رہے ہیں اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے وہ بھارت ویرود ہی باتیں کر رہے ہیں راشترواد کی آڑ میں ان نیتاؤں میں نیپال کے تین پورو پردھان منتری ہیں جن میں پشپ کمل دہل، مادھو کمار نیپال اور جھالا نات خنال مل کر اولی پر حملہ بول رہے ہیں ان میں پشپ کمل دہل جو پرچند کے نام سے مشہور ہیں وہ نیپال کمیونسٹ پارٹی کے سیاہ دیکش بھی ہیں نیپال کمیونسٹ پارٹی کی ستھائی سمیتی کی چھے دن سے لگاتار بیٹھک چل رہی ہے اور ان بیٹھکوں میں آنے سے اور پارٹی کے نتاؤں کا سامنا کرنے سے اولی لگاتار بچ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ستھائی سمیتی کے پینتالیس میں سے تیس سدس سے ان کے خلاف ہو چکے ہیں پہلے اولی سے یہ مانگ کی گئی تھی کہ وہ یا تو پارٹی کا دیکش پت چھوڑ دیں یا پردھان منتری پت چھوڑیں لیکن اب اولی ویرودھی گھٹ ہر حال میں پردھان منتری پت سے ہی اولی کو ہٹانا چاہتا ہے لیکن پردھان منتری کے پی شرما اولی کو اب یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے ویرودھیوں سے نپٹ لیں گے اور اپنی کرسی بھی بچا لیں گے اولی کے اس بھروسے کے پیچھے ایک تو چین ہے اور دوسری بات ہے نپال کی آنترک راجنیتی پچھلے کچھ ورشوں میں نپال کے کمیونسٹ راجنیتک طور پر بہت مضبوط ہو چکے ہیں اس کا ایک بڑا کارن ہے کے پی شرما اولی اور پرچند کی کمیونسٹ پارٹیوں کا ایک ساتھ آ جانا دو ہزار سترہ میں دونوں کی پارٹیوں نے ساتھ مل کر چناؤ لڑا تھا اس چناؤ میں اولی کی پارٹی کو اسی اور پرچند کی پارٹی کو چھتیس سیٹیں ملی تھی ان دونوں پارٹیوں نے ایک سو پینسٹ میں سے ایک سو سولہ سیٹوں پر جیت حاصل کر کے سرکار بنائی لیکن اس دوران اولی اور پرچند نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا دونوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کا ویلے کر کے ایک نئی پارٹی بنا لی جس کا نام ہے نیپال کمیونسٹ پارٹی یعنی سوچئے دو ویرودھی پارٹیاں ایک ساتھ مل جائیں اور ایک نئی پارٹی بنا لیں ایسا نیپال میں ہوا اس گھٹ بندن میں یہ تیہ ہوا تھا کہ سرکار ففٹی ففٹی کے فارمولے پر چلے گی یعنی دونوں نیتاؤں نے تیہ کیا کہ پانچ سال کے کارکال میں دھائی سال کے پی شرما اولی پردھان منتری رہیں گے اور اگلے دھائی سال پرچند پردھان منتری بنیں گے پہلے دھائی سال تک سب کچھ ٹھیک چلا لیکن جب پرچند کی باری آئی تو ویواد شروع ہو گیا نیپال میں اس سمیں ہو رہی راجتک اٹھا پٹک کا مکھے کارن بھی یہی ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیپی شرما اولی کے پاس 80 سانسد ہیں اور پرچند کے پاس 36 اگر پرچند سرکار سے الگ ہو کر جانا چاہیں تو بھی وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کی ستھی میں نہیں ہیں کیونکہ نیپال کے دوسری وپکشی دل بہت کمزور ستھی میں ہیں جیسے مکھے وپکشی پارٹی نیپالی کانگریس کے پاس صرف 23 سیٹے ہیں ایسے میں اولی جانتے ہیں کہ ابھی ان کو ستہ سے دور کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اولی اپنا وعدہ توڑ رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے ڈھائی سال وہ پرچند کو پردھان منتری بننے دیں گے اور یہ وعدہ خلافی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ اولی کی کارش ایلی سے پارٹی میں ان کے ہی کھلا ودرو بڑھتا جا رہا ہے ادھر پرچند بھی جانتے ہیں کہ اولی کے 80% سانسدوں میں سے قریب 50% سانسد ان سے ناراض ہیں ایسے میں کیپی شرما اولی پر دباؤ وڑھانے کا یہ سب سے صحیح موقع ہے اور وہ یہی کر رہے ہیں کیپی شرما اولی نے پچھلے کچھ مہینوں میں بھارت ورودھی کارڈ کھیلا ہے ادھرن کے طور پر انہوں نے نیپال کا نیا نقشہ پاس کروایا اس میں بھارت کے تین علاقوں کو انہوں نے نیپال میں شامل کر لیا پھر وہ یہ کہنے لگے کہ بھارت ان کی سرکار گرانے میں لگا ہوا ہے اولی نے یہ سب اس لیے کیا کہ وہ اپنی ناکامیوں کو چھپا سکیں اور پارٹی میں ورودھی گھٹ کی آواز بند کر سکیں لیکن اولی کے سارے ہتھکنڈے فیل ہو گئے اس بیچ اولی نے بھارت پر یہ بھی آروپ لگایا کہ بھارت کی وجہ سے ہی نیپال میں کورونا وائرس پھیل رہا ہے یعنی اگر آپ حال کے دنوں کے ان کے سارے بیان دیکھیں گے وہ سب بیان بھارت ورودھی بیان ہیں اب اولی سے ان کی پارٹی کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف لگائے گئے آروپوں کو یا تو صد کر کے دکھائیں یا پھر استیفہ دیں جیسے پرچند نے یہ کہا کہ بھارت کے خلاف اولی کے آروپ غلط ہیں کیونکہ اولی کا استیفہ بھارت نہیں بلکہ خود پرچند اس کی مانگ کر رہے ہیں اور اگر اولی کو یہ لگتا ہے کہ کٹمانڈو میں بھارتی دوتاواز ان کی سرکار گرانے میں جھٹا ہے تو پھر اولی نے بھارت کے راجدود کو اب تک نکالا کیوں نہیں یہ سارے سوال پرچند ان سے پوچھ رہے ہیں زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ کیپی شرما اولی کی چالوں کے پیچھے چین کا ہاتھ ہے یعنی چین انہیں بھڑکا رہا ہے اور وہ چین کا ایک پیادہ بن کر وہاں بیٹھے ہیں نیپال میں اولی اور پرچند کی پارٹیوں کے ویلے اور اولی کو پردھان منتری بنانے میں چین کی بہت بڑی بھومکہ رہی ہے اس لیے اولی بھارت ویرودی باتیں کر کے چین کا کرز اتار رہے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اولی کی کرسی پہلے ہی چلی جاتی لیکن چین نے دخل دے کر کسی طرح سے ان کی سطح بچائی اب بھی چین یہی کر رہا ہے اور اولی کو کسی طرح سے نئی راجلتک مصیبت سے بچانے میں چین جھٹا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ نیپال میں چین کے راجدود وہاں کے کمیونسٹ نیتاؤں سے لگاتار سمپرک میں ہیں چین کے راجدود ان نیتاؤں کے ساتھ وہ لگاتار میٹنگ کر رہی ہیں اور چین کو اس بات کا ڈر ہے کہ نیپال کمیونسٹ پارٹی ٹوٹ نہ جائے اور اگر ایسا ہوا تو نیپال میں چین کی پکڑ کمزور ہو جائے گی اس لیے چین نے پورا زور لگا دیا ہے کہ کیپی شرما اولی ابھی پردان منطری پد پر بنے رہے کیونکہ ایسا ہونے پر یہ سنکیت چلا جائے گا کہ نیپال کے معاملے میں بھارت چین سے جیت گیا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیپال کے معاملے میں چین نے اب پاکستان کو بھی سکریے کر دیا ہے یعنی یہ گھڑ بندن بن گیا ہے جس میں چین نیپال اور پاکستان مل کر کام کر رہے ہیں پاکستان کے پردان منطری عمران خان کیپی شرما اولی سے باتچیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے سمیں مانگا ہے یعنی بھارت کے خلاف چین نیپال اور پاکستان کا گھڑ بندن یہ ایک بن رہا ہے اور بھارت کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے نیپال اور بھارت کے بیچ آج کے نہیں ہزاروں ورش پرانے ادھیاتمک سانسکرتک اور ساماجک سمبند ہیں دونوں دیشوں کے بیچ قریب اٹھارہ سو کلومیٹر کی کھولی سیما ہے جس میں کہیں بھی آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے نیپال کے قریب ساٹھ لاکھ ناغرک بھارت میں رہتے ہیں اور قریب چھے لاکھ بھارتیے نیپال میں رہتے ہیں پیتالیس ہزار سے زیادہ نیپالی ناغرک بھارتی سینہ اور ہمارے پیرا ملٹری فورسز میں کام کرتے ہیں وہاں سینک ہیں نیپال کی سیما پر اتر پردیش بیہار اترہ کھنڈ جیسے راجیوں کے لوگوں کے رشتے نیپال میں ہیں دونوں دیشوں کے بیچ کا رشتہ روٹی بیٹی کا رشتہ کہا جاتا ہے دونوں دیشوں میں آپس میں شادیاں ہوتی ہیں لوگ روزگار کے لیے ایک دوسرے کے دیشوں میں جا رہے ہیں اسی لیے اسے روٹی بیٹی کا رشتہ کہا جاتا ہے پردان منتری موڈی کم سے کم تین بار نیپال کے دورے پر جا چکے ہیں ورش دو ہزار چودہ میں پہلی بار جب وہ پردان منتری بنے تھے تو جن دیشوں میں وہ سب سے پہلے گئے تھے ان میں نیپال ہی تھا تب سترہ ورشوں کے بعد بھارت کا کوئی پردھان منطری نیپال کے دورے پر گیا تھا لیکن نیپال کے پردھان منطری کیپی شرما اولی کے وقتقت ہتوں اور ستہ میں بنے رہنے کی مہتو کانکشا نے آج نیپال اور بھارت کے بیچ ایک بڑی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے بھارت نے تو نیپال کے خلاف ایک شب بھی نہیں کہا لیکن اولی نے نیپال کو بھارت کا دشمن بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اب اولی کی کرسی رہے یا نہ رہے بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت سے جو دوریاں اولی نے بنا لی ہیں وہ اب کیسے ختم ہوں گی اس بیچ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ چین نے بڑی سنکھا میں اپنے لوگوں کو اپنے ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں کو نیپال میں بھیج دیا ہے اور چین اب وہاں پر ایک ایک جو میٹنگ ہو رہی ہے اور ایک ایک گھٹنا کرم پر نظر رکھ رہا ہے اور اس سمیں نیپال میں بڑی سنکھا میں چین کے جاسوس الگ الگ بہانوں کے ذریعے نیپال میں پرویش کر چکے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ کورونا وائرس سے لڑنے کے نام پر ہیلتھ ورکرس کے نام پر یا کسی اور بہانے سے نیپال میں اس سمیں کام کر رہے ہیں لیکن ان کی سب کی منشاہ یہ ہے کہ نیپال میں ہو کیا رہا ہے اس پر وہ نظر رکھنا چاہتے ہیں اور اگر نیپال میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بھارت کے پکش میں جاتی ہے تو اسے چین روکنے میں پورا زور لگانا چاہتا ہے موسیقی